میکزیما گاڑی کے اندر یہ والا وائفر لگانا لگ بگ نامنکن ہے پر اس ویڈیو میں آسان طریقے میں بتانے والا ہوں کہ میکزیما گاڑی کے اندر یہ والا وائفر کیسے لگاتے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے ہمیزون سے اس کو خرید لینا ہے اسی ویڈیو کے نیچے لنک ہے ڈسکرپشن میں اس کے بعد اس کو جب آپ کے گھر یہ آ جائے تو آپ کو کسی میکانی کے الیکٹرشن کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس ویڈیو کو پورا دیکھ لو بہت بہت آسانی سے سمجھانے والا ہوں تو یہ ہے اس کا کپلر اور یہ ہے ہمارا بلیڈ جو کہ ہمارا گلاس کو ساف کریں گا تو یہ دو حصے مل کے ایک وائفر بنتا سب سے پہلے یہ اوپر کا ہک نکالو کپلر بھی بولتے ہیں اور یہ ہے ہمارا دس نمبر کا ہولڈر جو بولٹ کے اندر بیٹے گا اور اس کو دیکھو یہاں پر کاٹنا پڑتا ہے بہت آسان ہے پچھلے والے اس ویڈیو میں بتایا تھا ہمیں بجاج کے اندر لگانا اور اس ویڈیو میں دیکھیں گے میک امیگا یا میک زیمہ کے اندر لگانے کا طریقہ تو اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ کو ابھی جیسا سکرین پہ دیکھ رہے ہیں بلکل ایسا ہی کر کے اوپر کا جو اڈیشنل حصہ اس کو کاٹ لینا ہے ایکسر بلیڈ سے یا ریزر بلیڈ سے جس سے بھی ہو ایکسر بلیڈ سے کاٹنا دوسرے چیزوں سے یہ نہیں کرتا تھوڑا سا میٹیریل ہارڈ رہتا اس کی وجہ سے ابھی دیکھو جیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس سکرین پہ بلکل ایسا ہی کر کے ایکسر بلیڈ سے تینوں طرف سے چاروں طرف سے کاٹ لینا کاٹ کے یہ جو رنگ ہے مطلب کاٹنے کے بعد یہ جو رنگ نہیں کر رہا اس کو باہر نکال لے دیکھ سکتے یہ کٹ گیا کٹنے کے بعد ابھی بھی ایک پرابلم نہیں ہے کچھ خراب نہیں ہوا بس تھوڑا سا جو ایڈیشنل ایکسٹرہ جو حصہ تھا اس کو ہم لوگ نکال دیئے باقی کا سارا کا سارا ٹھیک ٹاک ہے بلکل جیسا ہے وہ ایسا لگا سکتے اور یہ ہے ہماری گاڑی اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں آلٹری ایک وائفر لگا ہوا ہے جو کہ گاڑی کے ساتھ آتا یعنی شوروم کے ساتھ آتا تو اس کو پہلے نکال لیں گے اس کو نکالنے کے بعد ابھی جو ہم لوگ کاٹے نا وہ لگا دیں گے تو سب سے پہلے کہا گا یہ جو بلیڈ ہے یہ اچھا ہے خراب نہیں ہوا تو اس کو ہم بدلنے والے تو دس نمبر کے پانا یا بٹ یا جو بھی ہو آپ اس سے اس کو کھول لینا کھولنے کے بعد یہ جو وائفر اس کو نکالنے کا طریقہ دیکھو سب سے پہلے ایسے اٹھاؤ اٹھا کے لیفٹ رائٹ گھما اور کٹنگ پلیر یعنی اس پلیر جو بھی آپ کے بعد اس سے پکڑ گے اس کو باہر خیز دو یہ ہو گیا ہمارا باہر آ گیا نکل گیا نکلنے کے بعد ابھی جیسا اس کو کھولے تھے بلکل ایسا ہی سیٹ کر دو سیٹ کر کے دیکھو تھوڑا سا ہلکا سا ایسا ڈگ آتا ہے یعنی ہلنے لگتا اندر کوئی پرابلم نہیں یہ صحیح سے بڑھ گیا ہلنے لگ رہا مطلب یہ صحیح سے بڑھ گیا پھر اس کے بعد دیکھو جو حصہ ہم لوگ کٹ دیئے تھے وہ حصہ یہاں پہ اٹک رہا تھا اس کے لئے کٹنا پڑا پھر جیسا یہ دس نمبر کا نٹ جیسا کھولے تھے بلکل ایسا ہی فٹ کر دو بس آپ کا کام ہو گیا دیکھ سکتے پھر ایڈیشنل جو سیٹنگ ہے یعنی آپ جتنا رکھنا چاہ رہے کم رکھنا چاہ رہے یا سینٹر میں رکھنا چاہ رہے رکھ کر لینا کرنے کے بعد یہ پھر وائفر کا جو بلیڈ ہے مطلب بلیڈ کیا ہولڈر ہے پہلے جو فٹ کرے ہم لوگ یہ ہولڈر ہے اور ابھی جو لگا رہے یہ بلیڈ ہے تو یہ بلیڈ اور ہولڈر دونوں کو آپس میں اچھے سے سیٹ کر دینا ابھی جیسا سکرین پہ دیکھ رہا تھا بس ایسے پکڑ گے اس کو دبا دینا آٹومیٹی کے لاک ہو جاتا دیکھ سکتے لاک ہو گیا اب کیا کرو تھوڑا باہر آؤ گاڑی سے آنے دور آنے کے بعد اس کو ایڈجیسٹ کر لینا لیفٹ رائٹ یا رائٹ لیفٹ کر کے پھر اس کے بعد یہ جو دس نمبر کا نٹ ہے اس کو اچھے سے ٹائٹ کر دو بس ہو گیا کام آپ کا یہاں تک بھی اگر یہ ویڈیو دیکھ لیا اب تو مبارک آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ گیا اب آپ چاہے تو اپنی گاڑی میں لگا سکتے اور اپی الفا ساری الفا کا نہیں آتا اپی اور میگا میکزیما یہ سبھی تینوں گاڑیوں میں سیم طریقہ یہ اور یہ ہے اس کا ڈیمو ریزلٹ یعنی لگانے کے بعد فائنل کچھ اس طرح دیکھنے والا ہے تو یہ تھا ویڈیو اگر کسی کو خریدنا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک ہے امیزون سے آپ چاہے تو خرید سکتے اپنے گھر آپ کو ڈیلوری مل جائی تو یہ تو ہو گیا فٹنگ کا اور ایک کام بچ گیا آخری میں جو کہ سب سے مین بھی ہے اور سب سے آخر کا ہے اس کے اوپر کا کیاپ یعنی یہ والا کیاپ لگانا بھول گئے تھے تو اس کو سب سے آخری میں لگانا ہے بس ایسے کر کے جیسے سکرین پہ دیکھ رہے ہیں بس ایسے لاک کر دو ہو گیا اس میں کوئی نیٹ بولٹ یا کوئی سیٹنگ کوئی آججیسٹمنٹ نہیں رہتا بس ایسے لاک کر دیئے تو ایسے ڈھکل دیئے سب ہو گیا لاک ہو جاتا بس ہوگے اس ویڈیو میں بس اتنا پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں